میں نے اپنے قافلے میں موجود حجاتِ کرام سے یہ ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں وہ خطبہ تلاوت کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفہ کے میدان میں اپنی زندگی پاک کا آخری خطبہ آتا فرمایا تھا جس کو خطبہ حجت الویدہ کہا جاتا ہے میرے عزیزو یہ عرفہ کا دن ہے اور عرفات کا میدان ہے بعض روایات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ یہ نمی زلحجہ جو عرفہ دن ہے یہی قیامت کا دن بھی ہوگا اس کو یوم موعود کہا گیا قیامت کا دن بھی کسی دن قائم ہونا ہے اور آپ جس وقت آج بیٹھے ہوئے ہیں دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ باہر جانے کو کوئی تیار نہیں دو منٹ سے پانچ کا کیا ہوگا جب صورت دو نیزے کے فاصلے بات کے فاصلے پر ہو اور زمین تانبے یا بیتل کی بنا دی جائے آج ہم سمنٹ کی زمین پر ننگے پہر نہیں اتر پا رہے ہیں ڈامر کا روڈ موجود ہے لیکن اس پر آپ چپل چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں دو منٹ آپ نہیں کھڑے ہو سکیں گے آپ کے پہروں میں آبلے پڑ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا اگر سایہ نہ ملا تو ہم میں سے ہر کوئی اس وقت بڑی آزمائش کا شکار ہوگا میرے عزیزو میں مختصر بات ارز کروں گا کہ آج کے دن کی فضیلت میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ زندگی اپاپ میں ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہج فرمایا کیونکہ حج کی فرضیت نویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے نویں سال میں اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ رمضان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں حج کا قصد کر رہا ہوں تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول حج پر جا رہا ہے مدینہ تیبہ اور اس کے اطراف و اتناف چاند دوسرے دن وہاں سے اپنا حرام پاتا اب سنیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ تھے اور ایک روایت میں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ تھے سب کے سب راستے میں جمع ہوتے گئے اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر چلتا راک صلی اللہ علیہ وسلم چار ذل حجہ کو مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اتفاق ایسا ہے کہ اس سال ہم بھی چار ذل حجہ کو مکہ میں آئے ہیں یہ الحمدللہ اتفاقی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ پہلے آئے ہیں بعد میں بھی آئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ اتفاق ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے کہ ہم چار ذل حجہ کو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ داخل ہوتے ہی اس وقت مسائل جو حج کے تھے بیان فرمائے اس وقت تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے حج کا ہی اعرام لوگ پانتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے ارکان ادا فرمائے یعنی تواف کیا صحیح کیا لیکن اپنے بال حلق نہیں فرمائے اور جو حج تمکتوں میں آئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال ہو جاؤ تو اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار ذل حجہ مکرمہ میں قیام فرماتے رہے ساتویں ذل حجہ آئی تو حرم شریف میں داخل ہوئے اور ایک خطبہ انعائت فرمایا فسیح و بلی خطبہ آتا کیا اور اس کے بعد آٹویں ذل حجہ فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کے لئے نکل پڑے یہ انعائت ہے برکات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ کو مکمل سنت پر عمل کا موقع اس سال میں رہا ہے مینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوی ذل حجہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے صحابہ اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میدانِ عرفہ میں ممبر لگاؤ ایک جگہ میرا خیمہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو لگا وہ مسجدِ نمرہ جہاں پر ہے اتفاق کی بات ہے کہ آپ بھی مسجدِ نمرہ کے قریب ہی وقوف کی ہو بلکل آپ کے پاس میں مسجدِ نمرہ یہ بھی سنتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت کوئی نفل نہیں دوسری اقامت عزتی نے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھائی دونوں نمازوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے باہر نکلے اور جبلِ رحمہ جس کو کہتے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں پر گئے اور اپنی اوٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک مکمل لاہ کی کتاب جس میں اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات میں پوری زندگی بیان فرمائی یہ آخری خطبہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے بیان فرمائے تھے یعنی بعض حدیثوں میں اس طرح فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم آج مجھ سے سن لو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ میں اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں یہ صحابہ اکرام کے لئے بڑا کٹھن وقت تھا بڑا مشقت والا تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دوری برداشت نہیں کرتے لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حج نہیں کریں گے اور یہی وہ دن ہے جس میں آخری قرآن کی آیت نازل ہوئی رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیا اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا یہ آیت آخری ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے اور قرآن کمپلیٹ ہو گیا جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن اب مکمل ہو چکا صحابہ تو خوش تھے عید کا دن تھا عرفہ کا دن عید کا تھا کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ کی کتاب پوری کامل ہو گئی لیکن عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسی آیت سنی ایک کنارے جا کر کے بے اختیار رونے لگ گئے ان کی آنسوں چلک پڑے صحابہ قریب آئے کہا ابو بکر صدیق ابو بکر آج تو عید کا دن ہے عرفہ کا دن ہے اور ہمارا دین تمام اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہے زیادہ دنوں تک اب آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہا اس لئے کہ اللہ کے رسول ہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکے اور ان کا کام مکمل ہو چکا یہ سدید اکبر اسی وقت سمجھ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ عطا فرمایا رومٹے کھڑے ہو گئے صحابہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پیچھے تھا وہ بھی ویسے ہی سن رہا تھا جیسے سب سے آگے بیٹھا ہوا سن رہا تھا اور نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے چاہے تو رب کے پاس جو ہے وہ لے لے لیکن اس کے بندے نے وہ لے لیا جو رب کے پاس ہے اتنی بات سن کر صدیق اکبر پھر زارو قطار رونے لگے لوگوں نے پوچھا اس میں کیا مسئلہ ہے کہا کہ تم نہیں سمجھے اللہ کے رسول جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ خود رسول اللہ ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اے نبی چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو درکھ کر دیا اپنے رب کے حضور جانے کا اپنے ارادہ کر دیا ہے یہی گھڑی تھی چودہ زل حجہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سفر کا مینہ شروع ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے ہیں بیماریاں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آنے لگی صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاحت محسوس ہوئی بخار کی شدت یہ پورا سفر کا مینہ اسی طرح گزرتا رہا اس پیچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آئے مختصر مختصر خطبے عطا فرمائے اور اشارے بھی دیتے رہے ایک بار امہات المومنین وضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجات تھی سب کو بلائے آپ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کے پاس سونہ یا چاندی ہے تو وہ خیرات کر رہے ازواج متحرات نے پوچھا کہ آئے رسول اللہ آج کے بعد سے سونہ چاندی پہننا حرام ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں ہے عورتوں کی زینت ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جھا رہا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں مولا سے ملوں کہ میرے گھر میں دنیا کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو سونہ چاندی میرے گھر میں ہو میں اس کے دربار میں فقیرانہ انداز میں جانا چاہتا ہوں یہ اشارے تھے یہ سب جب بیماری کا عالم تھا اور ایک دن وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی محمونہ کے گھر میں تھے اپنی زوجہ جو آخری زوجہ ہیں حضور کی ان کے نکاح کے بعد حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا ان کے گھر میں ان کے حجرے میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مغرب کا وقت تھا اور یہ اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ دو صحابہ کے کندوں پر حضور نے ہاتھ رکھا اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے حالت میں بھی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائی یہ مغرب کی نماز تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے پڑھی تھی والمرسلات عرفہ فالعاصفات عصفہ یہ سورے مرسلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرماری ازواج متحرات کو بلا کر کے حضور نے پوچھا اگر تم اجازت دو تو تم اپنی باریوں کو قربان کر کے عائشہ کے لئے دے دو کہ میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں ساری ازواج متحرات نے ایک لخت کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر میں خوش ہیں ہم سبوں نے اپنی باری قربان کی حضرت عائشہ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ وہی عائشہ کا گھر ہے جو آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھر ہے جہاں ہر گدہ جا کر پیش کرتا ہے جو جالیاں ہیں میرے آقا کی وہ عم المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام کرتے رہے اور پھر سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہیں حضور کی حیات ظاہری میں سترہ نمازیں نبی علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار رونے لگ گئی کہ وہ اور تیز رونے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ان کو قریب کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئی حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا بعد میں اے فاطمہ کیا رسول اللہ نے آپ سے کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا فاطمہ تم ہوگی حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں اس بات پر خوش ہو گئی دنیا میں ہے کیا جو رسول اللہ علیہ وسلم ایسے کسی کو کہہ دیا جائے چھے مہینے کے بعد تم مرنے والے ہو ٹینشت میں مبتلا ہو جائیں گے وہ حضرت فاطمہ ہے کہتی ہیں مجھے خوشی ہو گئی میرے بابا کے پاس مجھے دوبارہ جانا مل جائے گا عزیدہ نگرامی یہ آخری باتیں تھی اس دن کی بات میں کہہ رہا ہوں جس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے ان سے مسواق لیا اپنے مو سے چھبایا حضرت عائشہ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ زہر کے وقت مسواق فرما رہے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں سب سے آخری لقمہ میرے آقا کے لبے مبارکہ سے اپنے کے بیٹ میں جو گیا وہ حضرت عائشہ کا لعاب تھا حضرت عائشہ کا لعاب تھا وہ مسواق کرتے رہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا مسواق کی عردیا گیا تھا سارے لوگوں کو کہ کوئی نہ آئے لیکن اس دن دستک ہونے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ یہ کوئی انسان نہیں یہ ملک الموت اسرائیل ہے جو میرے گھر آنے کی اجازت لے رہا ہے اور آج کے بعد یہ پھر کسی کی روح قبض کرنے کیلئے اجازت نہیں لے گا ملک الموت اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر آ چکے تھے وہ ملع اعلا میں سے دربار میں وہ اجازت لے کر آ رہے ہیں جب آئے اے میرے عزیزوں خجاج اکرام ایک بات یہ پورا وفات کا واقعہ میں نے کیوں چھیڑا آج کے دن آج کے دن کیوں چھیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مجھے سنانا تھا لیکن ایک درد میں تمہیں دے جاتا ہوں آج تم پریشان رہتے ہو کہ ہمارا دکھڑا کون سنے گا ہمارے غم کی داستان کون سنے گا کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس نیتہ کے پاس ہم دگر دگر نگر نگر پھرتے رہے ہمارا مسیحہ کوئی نہیں تھا سخت ہوتا ہے اے اسرائیل بتاؤ کیا یہ سخت وقت میری امت پر بھی آئے گا میری امت کو بھی نزہ کی تکلیم اس سنے گرہ میں وقع یہ وہ وقت ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی باپ کے قریب لیکن اس وقت بھی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو یاد کر رہے تو اپنی غریب امت کو یاد کر رہے کہ امت کو کئی درد بلند و بالا دوستی یہ اچھی ہے بلند و بالا دوستی یہ اچھی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند فرما لی میں کافی دیر تک حضور سے باتیں کرتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی حضور کا چہرے مبارکہ سر اتنا بھاری ہو گیا تھا حضرت جائشہ کہتی مجھے لگتا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن اس کے پاوجود مجھے اتنی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہوں اجازت لے کر گھر میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں بے اختیار ان کی چیخ نکلی اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آئیشہ تجھے خبر نہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے جا چکے حضرت آئیشہ کہتی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ موت کیسے آتی ہے کہ نبی کی قید صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول اب اپنے رب کے پاس جا چکے وہ ہم میں نہیں رہے اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق تلوار نکالتے اور وہاں نکل کر آتے ہیں مدینہ طیبہ میں اگر کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ میرے رسول کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی یہ اتنا وفات رسول کا غم انہوں نے کیسے اٹھایا ہوگا یہ بیان سے باہر ہے چودہ صدیوں کے بعد آج ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں رکت تاری ہو جاتی ہماری آنکھیں بہ جاتی ہیں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے آنکھوں سے ودا کیا میرے عزیزوں آج میں نے یہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرفی سے لئے عرض کیا ہے حاجی کو عرفہ کے دن آنے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میرے آقا کے قدم لے گئے ہیں ان سروں نے میرے آقا کے تلووں کے بوسے لیے ہوئے ہیں یہاں کی ہواوں میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے اور عزیزہ نگرامی یہ عرفات کا میدان جہاں میرے آقا کی آواز گونج رہی تھی وہ خطبہ میرے آقا نے یہی پر دیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اولیاء کو عطا کیا اور ہمیں اللہ تعالی انہی ملع اعلی اور رفیق اعلی میں پہنچائے جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ موجود ہیں عزیزہ نگرامی وقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ تلاوت کرتا ہوں غور سے آپ سمات فرمائیں مرکت کے لیے بھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات بھی عطا فرمائے اور بہت ساری مشارتیں بھی عطا فرمائیں پہلے میں عربی خطبہ تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کا مردو ترجمہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ 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 ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان لا الکاكم بعد عام کحرمتی یومکم هادا فی شہرکم هادا فی بلدکم هادا الا حل بلغتا اللہم فشهد فمن كانت عنده امانت فلیؤدها الى من تؤمنت علیها وان رب الجاہلیت موضوع ولیکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وقض اللہ انہ لا ربا وان اول ربا ابدعو به عمی العباس ابن عبد المطلب وان دماء الجاہلیت موضوعات وان اول دم وان اول دم نبدأ به دم عامر ابن ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب وان مآثر الجاہلیت موضوعات غیر السدانة والسقایت والعمر الا هل بلغت اللہم فشهد اما بعد ایوہ الناس ان الشیطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه ولكنه قاد رضی ان يطاعفی من سواء ذلك مما تحرقون من اعمالكم احذروه على دینكم ایوہ الناس ان من نسیء زیادة بالکبر يضل به الذین کفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواثقوا عدت ما حرم الله فيحل ما حرم الله ویحرم ما احل الله وان الزمان قد استدارک حیئته يوم خلق الله السماوات والارد وان عدت شهور عند الله اثنان عشر سران في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارد منها اربعة حرم ثلاثة متوالیات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرر وان انتهينا واطعنكم فعليكم رسطهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا وانكم انما اخذتموهن بامانة الله لن تضلوا بعده كتاب الله وسنة نبيه الا هل بلغت اللهم فشهد ايها الناس ان ربكم واعد وان اباكم واعد كلكم لآدم وآدم من ترى اكرمكم عند الله اتقاكم وليس لعربيين على عجمي فضل الا بالتقوى الا هل بلغ اللهم فشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب ايها الناس وللعاهر الحجر من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِيْهِ لَا أَنْغُسَرْكُمْ وَلَا عَدْلٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساتھ ایمہ قوتوں کو زیر کر دیا حزت والا اور اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ درنے والا ہے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں کوئی کالا گورے سے افضل نہیں کوئی گورا کالے ہاں بزرگی اور فضیلت کا میعاہش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے تمہارے لیے جسے میں ختم کرتا ہوں عباس بن عبد المطلیب کے خاندان کا سود ہے آج سے سود کا دور ختم ہو گیا لوگوں تمہاری جان و مال اور عزتیں پر حرام کر دی گئی ہیں ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کی خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی کا کبھی نہ کام کوئی نہ کریں اور اگر کوئی عورت اس طرح کرے اللہ کی جانب سے اس کے شوہر کو اجازت ہے جو کوئی اپنا نصف بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا مانے گا اس پر اللہ کی لانت ہوگی خرص واجب الادا ہے جو ادھار لیوی چیز ہے اس کو واپس کی جائے تحبے کا بدلہ دیا جائے کہیں میرے بعد گمرا نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کا خون کرنے لگ جاؤ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس کا پابند ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دیں اے لوگوں میرے کے سبب ہلاک کر دیے گئے شیطان تو اس بات کی اب امید نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات کفار گمرا ہوتے ہیں ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہو جاتی ہے اور دوسرے سال وہی مہترم ہو جاتا ہے اس طرح وہ اللہ کے قائم کردہ مہینوں کے عدد کو پورا نہیں کرتے دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی تعداد سے متعلق جان لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے صحابہ سے پوچھتے ہیں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تم کیا جواب دوگے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احای جاتینا اے کریم خدا رحم الرحمین محلا تیرے دربار میں یہ آجیز بندے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرفات کے میدان میں